مریم نواز نے فتح چونگ میں لیفٹنین جنرل فیض حمید کا نام لیا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کیپٹر بارچرسی سخت اپ افواج پاکستان سے مطالبہ بھی کر دیا کہا پاکستان کو بچانا ہے تو فوری الیکشن کرانا ہے زرداری کے علاوہ ساری پارٹیاں الیکشن کے لیے تیار ہیں پاکستان کے لوگوں وقت آ گیا ہے امران خان کے کال پر نکلو اسلاح آباد پہنچو جہاں آپ کو روکا جائے وہاں بیٹھ جاؤ جس پر اس کی حکومت کھڑی تھی وہ شخص جس سے یہ بے فیض ہوا وہ دھڑام سے حکومت زمین پہ آ کر گر گئی کہ پاکستان کو بچانا ہے تو الیکشن کروانا ہے ساری پارٹیاں الیکشن پر تیار ہیں سوائے آصف زرداری کے یہ سارے غدار جو اور امپورٹنٹ جس طرح کٹے ہوئے ہیں لوگوں کا زمانیہ نشان ہے مجھے اور امران خان کو چار مہینے پہلے بتا تھا کہ باپ تھا باپ کون ہے اور اس باپ نے اس کو اکٹھا کیا کہ نواز شریف شباز شریف تمہاری قسمت میں بہت بڑی جیل لکھی ہے اور کل نے ایک آدمی شانگلہ میں کہہ رہا تھا میں کپڑے بھیج دوں گا ان بھدبودار کپڑوں کو بلاوہ بھی نہیں خرید گیا جارہ جگہ میرے پہ مقدمہ میں نہیں گھبراتا امران خان کی کال پہ نکلو اسلام آباد پہنچو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے